حضرت سکیلال شباز کلندر کی دربار سیون شریف سے آپ کا بھائی ادریس الاشاری سلام پیش کرتا ہے تمام اپنے کلندری بھائیوں کے خطوط لے کر سکیلال شباز کلندر کی دربار کے سامنے حاضر ہوا ہوں جو ہمارے کلندری بھائی ہیں جو ہمیں کمنٹ لکھتے ہیں بابا کی دربار پر سلامی پیش کرنا چاہتے ہیں یا اپنی جو دعائیں دینا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں جو بابا کے سامنے جو بابا کے دربار میں عرض رکھنا چاہتے ہیں تمام اپنے بھائیوں بہنوں کے عرض لے کر ابھی بابا کی دربار میں حاضر ہوئے تمام ہمارے بھائی جو کمنٹ لکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ بنے رہتے ہیں دربار میں حاضری میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کے نام لے کر بابا کی دربار میں حاضر ہوئے ہیں آج بیس میں دوہزار اکیس ہے اور جمعہ رات کا دن ہے مغرب کی آزان آنے والی ہے چند منٹوں میں تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر ہی دھمال شروع ہو جائے گی اس سے پہلے میں یہاں پر پہنچ چکا ہوں ہمارے کلندری بھائی ہیں اکارا سے محمد ریاض حسین انہوں نے فون کر کے بابا کی دربار میں سلام پیش کرنے کو کہا ہے بچیوں اور بچوں کے لئے دعا کا کہنا ہے ریہنہ رینو ہے میرا سلام پیش کرنا بابا جی کو یہ کراچی سے ہماری کلندری بہن ہے میرے لئے دعا کیجئے بابا کی دربار میں لاہور سے حسن بھائی ہیں بھائی میرا سلام کہنا بابا جی کو پلیز 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 میرا نیم حسن ہے اور میں لاہور سے ہوں یہ ہمارے کلندری بھائی ہیں لاہور سے حسن بھائی ہیں ان کا سلام بابا کی دربار میں پیش کر دیا ہے دبائی سے ہمارے بھائی ہیں سادق بٹا یا بٹ یا بٹا یا ایسا کچھ بھائی نے لکھا ہے بی یو ڈبل ٹی اے سلام اور نام اپنا بھیجا ہے بابا کی دربار میں ان کا سلام پیش کرتے ہیں سکندر بھائی ہیں سلام بھائی سکندر علی دعا میں یاد رکھیں یہ بھائی نے کمنٹ لکھا ہے بابا کی دربار میں ان کا نام لیتے ہیں بابا کی دربار پر تمام ہمارے جو کلندری بھائی ہیں جو ہمیں یاد کرتے ہیں کمنٹ لکھتے ہیں اور بابا کو یاد کرتے ہیں ان کے نام بابا کی دربار میں ہمیں پہنچا رہے ہیں ہماری کلندری بہن ہے وہ کہتی ہیں بھائی میرے مرشد سے دعا کیجئے میرے شوہر ٹھیک ہو جائے کاشف نام ہے ان کا یہ شیراز کی آئی ڈی ہے وہاں سے ہمیں کلندری بہن ہے انہوں نے ہمیں کمنٹ میں لکھا ہے بابا کی دربار میں حاضری کے لیے تو ان کا نام لے کر بابا کی دربار میں ان کے حاضری لگاتے ہیں نام پکارتے ہیں بابا کی دربار میں بلکل سامنے انشاءاللہ ہماری آواز جو ہے بابا کی دربار تک پہنچ رہی ہوگی ان کی جو کبوتروں کی آواز ہم سن سکتے ہیں تو انشاءاللہ بابا بھی ہماری آواز سنے گا ہمارے جو بھی کلندری بھائی ہیں بابا کی دربار میں پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ بابا سنے گا اللہ تعالیٰ ان کے صدقے تمام ہمارے کلندری بھائیوں بہنوں کی مراد پوری ہوگی ابتاباز سے حیدر علی ہیں کلندر شہباز کو میرا سلام دینا اور یا علی مدد کہنا یہ شہباز انساری ہیں آزان آ چکی ہے تھوڑا سا وقت فرق نہیں گیا ہمارے کلندری بھائی ہیں شہباز انساری کلندری بھائی ہیں وہ کہتے ہیں شہباز کلندر کو شہباز کا سلام کہنا بھائی شہباز بھائی ہم نے آپ کا نام بابا کی دربار میں پہنچا دیا ہے انشاءاللہ یہ بھائی کہتے ہیں بابا کا دربار کتنے بجے تک کھل رہا ہے بھائی یہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے بابا کی جو دربار کے دروازے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو دکھائے ہیں ابھی تک جو دربار ہے بند ہے یہ چانس ہے یعنی سندھ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ چوبیس مائی کو جو لاکڈاؤن ہے وہ انشاءاللہ ختم کریں گے اگر جب وہ لاکڈاؤن ختم ہوگا تو انشاءاللہ دربار کھلنے کے چانسز بڑھ جائیں گے ابھی یہاں پر افائیں بھی چل رہی ہیں کہ پچیس مائی سے دربار کھل رہا ہے یہ اللہ جانتا ہے لیکن ایک بات اور بھی ہے جو مشہد سکی لاج شہباز کلندر کے اوپر جو گمبت والا جو بلب تھا جل گیا تھا بلکل اندھیرہ تھا لیکن آج جو میں نے ریکارڈنگ کی ہے دور سے تھوڑا دیکھا کہ دو بندے بابا کی دربار پر چڑے ہوئے تھے گمبت پر میں نے پھر زوم کیا جو میں نے کوشش کی ہے وہ بھی آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں لیکن یہ چانس ہے کہ ابھی جو بابا کی دربار کے اوپر جو روشنی ہے تو اس کی انشاءاللہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یعنی اچھے آثار ہیں دربار کے کھلنے کے جو حالاتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی مزید جو ہے وہ اللہ جانتا ہے بابا جانتا ہے کب دربار کھلے گی ہم تو امید ہی کر سکتے ہیں عارف اللہ سے ہمارے نائم بٹی ہیں یہ کہتے ہیں بابا کی دربار میں سلام پیش کرنا نائم ٹی وی ان کا چینل ہے دعا بھی کریں بابا کی دربار میں نائم بھائی آپ کا نام پہنچا دیا ہے سلام بھی آپ کے پیش کر دیئے بابا کی دربار میں بہاول نگر سے علی عباس دعا کریں احمد پر سے احمد پر لمحہ سے تنویر احمد ادریس بھائی دعا کریں بابا کی دربار سے کہ رزق علال میں اضافہ ہو بھائی ہم دعا کرتے ہیں بابا کی دربار میں ساول خان کی آئی ڈی اے وہاں سے ہمیں حصول ہوا ہے پیغام کمال خان دی دعا مانگی جواد خان یا جوار خان ہے دعا مانگے تو ان کی شاید کوئی شادی کا مسئلہ ہے دعا کرتے ہیں بابا کی دربار میں آپ کا بھائی نام لیا ہے یہ ہماری کلندری بہن ہے ریمہ خان یہ کہتے ہیں بابا کی دربار میں ہمارا سلام پیش کریں بابا کی دربار میں ہماری کلندری بہن ریمہ خان کا سلام پیش کرتے ہیں گجران سٹی سے عدیل عباس سلام پیش کرتے ہیں بابا کی دربار میں باب شاہ سے محمد سعید آوان لکھتے ہیں بھائی بڑی بہت خوبصورت ویڈیو بنائی ہے سعید بھائی بڑی مہربانی آپ کی یہ حیدر علی کی آئی ڈی ہے اسے ہمیں پیغام بھیجا ہے بھائی نے بھائی اسمان علی اور ان کی والدہ کا ضرور سلام دینا ہے بابا کی دربار میں بھائیوں کا نام اور ان کی والدہ کا نام پیش کر دیا ہے سلام بھی پیش کر دیا ہے بابا کی دربار میں یہ مدسر علی کی آئی ڈی سے ہمیں پیغام محصول ہوا ہے بولو بولو سکیل لال شباز کلندر علی حیدر آپ کا نعرہ جوہا کی دربار میں بھی وہ پہنچا دیا انشاءاللہ ارسلان بھائی ہے بابا کو سلام پیش کرنا روزی کے لیے دعا کریں یہ بابا کی جتنے بھی بابا کے عقیدت مند ہیں ہمارے کلندری بھائی ہیں جو وہاں سے پیغام دیتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں بابا کی دربار میں نام لے کر ان کے سلام اور ان کے پیغام ہیں ہمارے کلندری بھائیوں کے یہ ہمارا فریضہ ہے ان کے پیغام پہنچاتے ہیں بابا کی دربار میں لندن سے ہمارے کلندری بائی ہیں سید ہیں خسرو حسن ان کا سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی گھر والی ہماری کلندری بہن ہے مونا ان کی صحتیابی کے لیے بابا کی دربار میں دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں شکارپور سے ہمارے کلندری بائی ہیں نظیر حسین ان کا سلام بابا کی دربار میں پیش کرتے ہیں ان کے بیٹے بابل کی صحتیابی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کی ذہنی تکلیفیں ہیں انشاءاللہ دور ہو جائیں یہ ہمارے کلندری بھائی تھے جنہوں نے ہمیں رابطہ کیا کمنٹ میں اپنے نام لکھے سلام بابا کی دربار میں پیش کرنے کے لئے کہا ان کے تمام بھائیوں کے جتنا بھی ہمارے اوپر جو بھائیوں کا سلام تھا جو ذمہ واری تھی ہم نے بابا کی دربار ہے ہم نے اپنی ڈوٹی نبا دی ہے ہم اور بھی جو ہمارے کلندری بھائی ہیں بابا سے دور ہیں لاکڈاؤن ہیں برے حالات ہیں یعنی کرونا کی وجہ سے جو جہاں پر ہے قید ہو چکا ہے ان کے لئے بھی دعا کرتے ہیں جن کو روزی کی تنگی ہے کشادگی کے لئے دعا کرتے ہیں جو ہمارے کلندری بھائی ہیں بہنیں ہیں ماں ہیں جن کی اولاد ہیں جو شادی کا مسئلہ ہے ان کے لئے بھی دعا کرتے ہیں بابا کی دربار میں کہ ان کے بچوں کے لئے اچھے رشتے آ جائے ان کی شادی ہو جائے اور وہ کشاد زندگی بسر کریں جو ہمارے کلندری بھائی ہیں بہنیں ہیں جن کو پریشانی ہے ذہنی پریشانی ہے یا کوئی بیماری ہے ان کے لئے بھی بابا کی دربار میں دعا کرتے ہیں جو ذہنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں یا جن کو ذہنی پریشانیاں ہیں یا کوئی آسیب کا سایہ ہے جنات کا سایہ ہے ان کے لئے بھی بابا کی دربار میں دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں جو ہمارے کلندری بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لئے بھی بابا کی دربار میں سلام پیش کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں انشاءاللہ بابا کی دربار میں جو بھی اپنے نام لیے ہیں سکھیلال شباز کلندر کے سر کے اللہ تعالیٰ سب پر انعائد کرے گا اور تمام جو دعائیں جو ہم نے یہاں پر لیغام اپنے بھائیوں کے پہنچائے ہیں جو ان کی مرادیں ہیں جو ان کی دعائیں ہیں انشاءاللہ سکھیلال شباز کلندر کے صدقے اللہ تعالیٰ کی دربار میں سے بہت جلد قبول ہو جائیں گی اور سب کی سب مرادیں انشاءاللہ پائیں گے جو ہمارے بھائی یہاں پر جو یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ان کے یہ عرض بھی کروں گا کہ دربار سے ریلیٹیڈ جتنی بھی ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں وہ تو ہمارے سیوند یا زیارتہ یوٹیوب چینل پر ہی چلتی ہیں لیکن جو کوئی سیوند شریف کے ایسی خبر ہوتی ہے جو دربار سے ریلیٹیڈ نہیں ہوتی ہیں ان کو جو اس ویڈیو کو ہم جو ہے اپنے فیس بک ہے یا فیس بک کا جو پیج ہے یعنی سیوند یا زیارتہ فیس بک اور سیوند یا زیارتہ فیس بک کا پیج ہے ان پہ ہم وہاں اپلوڈ کرتے ہیں سیوند یا زیارتہ یوٹیوب دیکھنے کے ساتھ ہی وہ بھی دیکھ لیا کریں سیوند یا زیارتہ کا جو پیج ہے اس کو لائک ضرور کریں بڑی بہربانی ہوگا